اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین ابراہیمی کی طرف بلا رہے ہیں جو کہ وہی دین ابراہیمی ہیں جس کے اوپر قریش سمجھتے تھے کہ وہ خود بھی ہیں اور اسی طرح انہوں نے عیسائیوں سے اور یہودیوں سے بھی سن رکھا تھا اور یہود کے پاس جانے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ یہود سے ان کے آلریڈی مراسم تھے کیونکہ یہود سے وہ زیور ادھار لیتے تھے کبھی اور بعض چیزیں ادھار لیتے تھے اور مدینہ منورہ سے شام کو جاتے ہوئے یہود کی بستیوں سے گزرتے تھے تو ان کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ اہل کتاب ہے اور ان سے ہی کچھ سوال پوچھا جائے تاکہ پھر صحیح اور غلط کا فرق سامنے آ جائے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی چیزوں کی طرف دعوت دیتے ہیں اور انہی انبیاء کا ذکر کرتے ہیں جو انبیاء بنی اسرائیل بھی تھے تو انہوں نے بارال بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیونکہ قریش کلیم تو کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیم بھی پر ہیں پر ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی کوئی شریعت نہیں تھی انہیں خود ایک قانون بنا لیا تھا اور اس کے مطابق زندگی گزارتے تھے اور وہاں پر آپ کو پتا ہے کس قسم کا معاملہ تھا تو بارال اس زمن میں پھر وہ مکہ سے مدینہ گئے اور وہاں کی یہود سے ملے اور یہود نے تین سوال پوچھے اچھا یہ تین سوال جو ہیں نا یہ بڑے اہم سوال ہیں اسپیشلی جو ہم پورٹلز کی سیریز کر رہے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی وجہ یہ کہ تینوں سوال جو یہود نے پوچھے ان سوالوں کا تعلق اس دنیا سے کم تھا اور سائنس سے بہت زیادہ تھا شریعت سے بہت کم تھا سائنس سے بہت زیادہ تھا ان کا تعلق ایسی چیزوں سے تھا جو اس دنیا کی ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں عام مشاہدے میں نہیں ہیں ڈیلی آبزرویشنز میں یہ چیزیں نہیں ہیں بڑی الگ چیزوں کے بارے میں انہوں نے سوال کیا دیکھیں ان کا اور انہوں نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ان تین سوالوں میں سے دو کا جواب تو تمہیں ڈیٹیل میں مل جائے گا اور ایک کا جواب ڈیٹیل میں نہیں ملے گا اور وہ سوال تھا روح کا جس کیا جواب اللہ تعالیٰ نے سورة الاسراء یعنی سورة ابن اسرائیل میں دیا کہ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں بتا دیں کہ روح آپ کے رب کا حکم ہے وہ جانتے تھے کہ روح ایک ایسی چیز ہے جس کو ہیومن برین کمپریہنڈ نہیں کر سکتا دیکھیں ہیومن جس کو آپ انسان کہتے ہیں یہ مرکب ہے روح کا اور جسم کا اور نفس کا یہ جب ظاہر ہو جاتا ہے تو اسے آپ بشر کہتے ہیں بشر کا معنی ہے وہ جو ظاہر ہو جائے جن کا معنی ہے جو چھپا ہو جنت کو بھی جنت اسی لئے کہتے ہیں کہ یہ درختوں میں چھپی ہوا ایک ایسا خوبصورت باغ ہے آپ سمجھ لیں تو لفظ جنت کا اس لئے اس پر اطلاق ہوتا ہے اس کے چھپے ہونے کی وجہ سے اس کے گھرے ہونے کی وجہ سے تو لفظ جن کا اطلاق بھی چھپی ہوئی چیز پر ہوتا ہے اور بشر وہ جو آیاں ہوں سب کو نظر آئے تو یہ جو بشر پیکر ہے مٹیریل ورلڈ میں جب اسے بھیجا گیا تو اس کے اندر روح کو دالا گیا اور ساتھ نفس بھی لگا دیا گیا تاکہ یہاں پر سسٹین کر سکے ورنہ نفس نہیں ہوتا نا تو آپ یہاں سسٹین نہیں کر پاتے ہم بورڈوم سے شاید ختم ہو جاتے یا پھر ہمارے لئے کوئی امتحان نہیں ہوتا ہم فرشتوں جیسے ہوتے جن میں نفس ہی نہیں ہے کوئی گناہ ہی نہیں کرتے تو ٹیسٹ بنتا نہیں نفس دینے کا مقصد ٹیسٹ ہے تو انسان کے جسم میں نفس رکھ دیا کیونکہ جسم جو ہے وہ اس میں خواہشات ہوتی ہیں تو ان خواہشات کی تکمیل کے لئے ساتھ نفس لگا دیا اور اس نفس کو کنٹرول کرنے کے لئے روح بھی دے دی اور انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ بیلنس کر کے کیسے معاملات چلتا ہے اگر بیلنس کر کے چلے گا کہ نفس کو روح کے تابع کرے گا اور اس طرح تابع ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکامات کے مطابق زندگی گزارے گا اپنی خواہشات کو پورا تو کرے گا لیکن اتنا ہی جتنا کے دین نے اجازت دی ہے اس کے باہر ان کی حدود کو توڑ کے نہیں نکلے گا تو پھر بلکل ٹھیک معاملہ چلتا رہے گا جہاں اپنے نفس کا پیروکار بن گیا نفس امارہ میں گر گیا وہ ختم گیا وہ اس کامپلیکیشن کو جانتے تھے اس لئے انہوں نے روح کا سوال کیا اور وہ جانتے تھے کہ روح کا جواب کوئی ڈیٹیل میں بنتا نہیں کیونکہ روح ہمیں سمجھ میں آنے والی چیزیں نہیں ہے کامپریہنڈی نہیں کر سکتے ہم کہ وہ کیا شئے ہے بس رب کا حکم ہے اس سے زیادہ ہم سمجھ نہیں سکتے تو وہ جانتے تھے اس چیز کو تو اس لئے انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کا سچا نبی ہوگا تو اس بات کو کھولے گا نہیں کیونکہ یہ کھولنے والی بات ہے ہی نہیں کیونکہ اگر کھول دی جائے تو زمیں سمجھ ہی نہ آئے تو اس لئے یہ بند رہے گا دروازہ مختصرا اس میں ہلکی سی بات کرتی جائے گی لیکن جو باقی دو سوال ہیں وہ بڑی تفصیل سے پتا چلیں گے ایک تھا ان میں اصحابِ کحف کا قصہ لیکن انہوں نے نام وام نہیں بتایا تھے صرف نوجوانوں کا ذکر کیا تھا غار کا ذکر کیا تھا اب آپ دیکھیں انہوں نے جو واقعہ پوچھا تھا اس کا تعلق تیئے زمانی سے یوں ہے کہ تین سو سال شمسی اور تین سو نو سال قمری گزر گئے ساری دنیا پر لیکن ان نوجوانوں پر صرف ایک دن یا آدھا دن گزرا اسی جگہ پڑے ہیں تیئے زمانی میں تھے تیئے مکانی میں نہیں تھے تیئے مکانی میں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی عاصف برخیہ جنہوں نے مکان کو سمیٹ دیا کئی سو میل کو ایک پلک جھپکنے میں سمیٹ دیا اللہ کے حکم سے لیکن یہ عام زندگی کی بات ہی نہیں تھی یہ تیئے زمانی کی بات تھی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بذریہ وحی جو بات آئی قرآن کریم کی آیات کی صورت میں لوگوں تک اس علم کو پہنچا ہے اور کفار وقہ کو علم تو رکھتے نہیں تھے یہود نہیں انہیں سوال بھی بتائے تھے اور جواب بھی بتائے تھے کہ یہ جواب ہوں کے تو بات ٹھیک ہے اور یہ جواب نہیں ہوں کے تو بات ٹھیک نہیں ہے اس کے باوجود جنہوں نے ایمان نہیں لانا تھا وہ ایمان نہیں لائے اچھا تیسری بات ذلقر نین سے متعلق تھی اور ذلقر نین سے متعلق بھی بات یہ دنیا کی بات نہیں معلوم ہوتی اس پر میں آپ کو طویل ایک درست دوں گا سیپریٹ درست دوں گا کہ کیوں ذلقر نین کی بات پوری کی پوری دنیا کی بات نہیں معلوم ہوتی کیونکہ اللہ تعالی نے ذلقر نین کے تمام سفروں میں لفظ ارد کا اطلاق کیا ہے اللہ نے لفظ ارد یوز کیا ہے لفظ دنیا نہیں یوز کیا کہ ہم نے اسے دنیا میں اثر و رسوخ دیا تھا نہیں لفظ ارد کا اطلاق زمین کا اطلاق کیا ہے اور زمین تو کائنات کی ہر پلانٹ ہر ستارہ ہر چیز جو یونیورس کے اندر موجود ہے اس کے اوپر زمین کا اطلاق ہوتا ہے تو اب اس کو میں کسی اور درست میں آپ کے سامنے کھولوں گا کہ ذلقر نین کے لیے جو الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں وہ کن معنی میں تک جا سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسے الفاظ ہیں جو قرآن کریم باقی قرآن کریم کا متعلق کیا جائے تو ان الفاظ کے کچھ اور معنی بھی نکلتے ہیں بظاہر ان معنی کے جو ہمارے سامنے ہیں کیونکہ دیکھیں ترجمہ جو ہے وہ قید ہوتا ہے مترجم کے علم سے یعنی جو ترجمہ کر رہا ہے جو ٹرانسلیٹر ہے اس کا جتنا علم محدود ہوگا وہ اسی کے مطابق ترجمہ کرے گا اس لیے ضروری نہیں کہ جو وہ ترجمہ کر رہا ہے فی عینی ہی وہی مطلب ہو اگزاکلی وہی مطلب ہو یہ ضروری نہیں ہے اس لیے جیسے جیسے ایڈوانسمنٹس ہوں گی چیزوں کے مطالب ڈیفنیشنز میننگز انڈرسٹینڈنگ وہ ڈیفرنٹ ہوتی چلی جائیں گے تو ذلقرنین کے بارے میں بھی بات کریں گے ذلقرنین کے بارے میں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ کس زمانے میں تھا اس میں لوگوں نے خود اس کے زمان اور اس کے مکان کو تعین کیا ہے اور اس میں پھر آپس میں لڑ پڑے کوئی سی نے اس کو ایران میں ڈال دیا کسی نے اس کو روم میں ڈال دیا کسی نے اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم اثر بتایا اور کسی نے اسے اور بھی پہلے کا کوئی آدمی بتا دیا مختلف تحقیقات ہیں لیکن قرآن اس پر خاموش ہے کہ وہ کب تھا وہ کون تھا وہ کہاں گیا لیکن اس کے بارے میں کچھ اشارے ضرور ملتے ہیں جس پر بات کریں گے بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہوگا اسپیشلی جبکہ ہم پورٹلز کے بارے میں اور سائنس کے بارے میں بات کریں تو یہود کے یہ تین سوال تھے نا یہ کوئی عام معمولی سوال نہیں تھے ذلقرنین کے بارے میں یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ وہ انٹرگلیکٹک موومنٹس بھی کرتا ہو اس کی طرف بھی ہم آئیں گے ذلقرنین کے واقعے میں کہ وہ کس قسم کی موومنٹس کرتا تھا کائنات میں اور قرآن کریم اس کی کیا نشاندہی کرتا ہے یاجوج ماجوج کہاں ہو سکتے ہیں اس کے اوپر بھی پھر اسی درس میں بات کریں گے یا کسی اور پارٹ میں بات کر لیں گے تھوڑے بہت ہنٹس تو میں آپ کو پہلے بھی دے چکا ہوں اس زمن میں تو یہود کے جو تین سوال تھے نا انہیں آپ حلکہ نہ لیں یہ بڑے انہوں نے سوچ بچار کر کے یہ سوال انہوں نے پوچھے تھے کیونکہ یہ ایسا علم تھا کہ صرف وہی کے ذریعے ہی صحیح معنوں میں بتایا جا سکتا ہے ورنہ آپ دیکھ لیں آج کل کے لوگوں کو کہ انہیں ایک تھوٹی سی بات پتا چل گئی ہے کہ ذلقر نین کسی نے ذلقر نین کو کچھ بنا دیا کسی نے کچھ بنا دیا کسی نے کچھ بنا دیا لیکن قرآن نے جو بات کہی ہے وہ این حق اور سچ ہے تو انشاءاللہ تعالی میں اس کو کھولنے سے پہلے آپ کو آپ کی توجہ ان سوالات کی طرف کرانا چاہتا تھا کہ اس سوالات کوئی معمولی سوالات نہیں تھے اصحاب کحف کے بارے میں میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں تیئے زمانی اور تیئے مکانی کے درس کے اندر اور اس کے اندر بھی میں نے تھوڑا سا آپ کو ان کے بالے میں بریف کیا ہے لیکن زیادہ تر کونسنٹریشن جو ہے ہماری ذلقر نین پر ہوگی کیونکہ ذلقر نین جو ہے ان کے واقعے میں ایسی ایسی باتیں چھپی ہوئی ہیں کہ اگر آپ ایک ایک آیت کے ایک ایک ورڈ پر غور کریں تو آپ حیرت قدے میں چلے جاتے ہیں ملتے ہیں پھر اگلے درس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کارمنٹ سیکشن میں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور آپ اگلے درس کے لئے ایکسائیٹڈ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے پھر ایسی باتیں شکریہ 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 جسی نیند قدری